آج کی اس ویڈیو میں ہم ان کامیاب اداکاروں کی بات کریں گے جن کا بچپن باہر کے ممالک میں گزرا اور ان میں سے بہت سارے اداکار تو ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنی تلیم بھی وہی سے مکمل کی نمبر ون کبرا خان کبرا خان یوکے کے شہر لندن میں پیدا ہوئی انہوں نے اپنی گریجویشن تک کی تلیم بھی لندن سے حاصل کی کبرا خان نے ایک انٹرویو میں انکشاف کیا کہ وہ اپنے دوست احمد علی بڑھ کی شادی میں شرکت کے لیے پاکستان آئی تھی جہاں انہیں موڈلنگ کی آفر ہوئی انہوں نے سولہ سال کی عمر میں موڈلنگ کریئر کا آغاز کیا اور اب وہ شو بیز انڈسٹی کی کامیاب اداکاروں میں شمار ہوتی ہیں نمبر 2 سنم چودری اداکارہ سنم چودری بھی سعودی عرب میں پیدا ہوئی اور ان کا بچپن بھی زدہ میں گزرا انہوں نے اپنے شو بیز کریئر کا آغاز دوہزار تیرہ میں کیا اور اب وہ شو بیز انڈسٹی چھوڑ چکی ہیں نمبر 3 سارا خان اداکارہ سارا خان بھی سعودی عرب کے شہر مدینہ میں پیدا ہوئی جب ان کی عمر دس سال ہوئی تو ان کے والدین نے پاکستان آنے کا فیصلہ کر لیا سارا خان کی والدہ لبنانی خاتون تھی جبکہ ان کے والد پاکستانی تھے سارا خان نے دوہزار بارہ میں شو بیز انڈسٹی میں قدم رکھا اور اب وہ کامیاب اداکارہ ہیں نمبر 4 نور زفر خان اداکارہ سارا خان کی چھوٹی بہن نور زفر خان بھی سعودی عرب کے شہر مدینہ میں پیدا ہوئی نور زفر خان نے دوہزار پندرہ میں شو بیز کریئر کا آغاز کیا اور وہ اپنے ٹیلنٹ کی وجہ سے کئی کامیاب ڈرامو میں اداکاری کے جو پر دکھا چکی ہیں نمبر 5 ماہرہ خان کامیاب اداکارہ ماہرہ خان پیدا تو پاکستان کے شہر کراچی میں ہوئی لیکن وہ سولہ سال کی عمر میں تلیم حاصل کرنے کے لیے کیلیفورنیا چلی گئی وہاں ماہرہ خان نے تلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ جوب بھی کی اور پھر اکیس سال کی عمر میں وہ پاکستان واپس آگیں اور شو بیز کریئر کا آغاز کیا نمبر 6 اہسن خان اداکار اہسن خان برطانیہ میں پیدا ہوئے اور انہوں نے اپنا بچپن بھی وہیں گزارا جب وہ دس سال کے تھے تو ان کے والدین لاہور شفٹ ہو گئے اداکار اہسن خان کے پاس پاکستانی اور برطانوی شہریت پر جود ہے انہوں نے سترہ سال کی عمر میں شو بیز کریئر کا آغاز کیا اور اب وہ پاکستان میں ہی رہائش پذیر ہیں جبکہ ان کے والدین برطانیہ واپس جا چکے ہیں نمبر 7 مکال زلفکار اداکار مکال زلفکار بھی لندن میں پیدا ہوئے ان کے والد پاکستانی جبکہ والدہ بریٹش خاتون تھی مکال زلفکار نے چودہ سال کی عمر میں پاکستان منتقل ہونے کا فیصلہ کیا اور انہوں نے 20 سال کی عمر میں شو بیز انڈسٹی میں قدم رکھا نمبر 8 ارمینہ رانا خان اداکارہ ارمینہ رانا خان کینیڈا میں پیدا ہوئی انہوں نے اپنی تعلیم انگلینڈ سے مکمل کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے پاکستان آ کر شو بیز انڈسٹی میں قدم رکھا اور وہ کئی کامیاب ڈرامو اور فلموں کا حصہ بند سکی ہیں اب شادی کے بعد وہ اپنے شوہر کے ساتھ امریکہ میں رہائش پذیر ہیں نمبر 9 آہد رضا میر اداکار آہد رضا میر پیدا تو پاکستان میں ہوئے لیکن ان کی زندگی کا بڑا حصہ کینیڈا میں گزرائے انہوں نے کینیڈا سے ہی اپنی تعلیم مکمل کی اور انہوں نے اپنے ایکٹنگ کریئر کا آغاز بھی کینیڈا سے ہی کیا اور پھر پاکستان آ کر پاکستانی شو بیز انڈسٹری میں اپنی صلاحیتوں کے جہور دکھائے اور بہت تھوڑے وقت میں بڑی کامیابی حاصل کر لی نمبر 10 عریج فاطمہ اداکارہ عریج فاطمہ امریکہ میں پیدا ہوئی انہوں نے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ امریکہ میں ہی گزارا اور اپنی تعلیم بھی امریکہ سے ہی مکمل کی کچھ عرصہ پاکستان میں رہ کر ایکٹنگ اور موڈلنگ کی مگر آپ شادی کے بعد وہ دوبارہ امریکہ میں رہائش پذیر ہیں عریج فاطمہ دراصل ایک ماہرے نفسیات ہیں اور وہ امریکہ میں کام کر رہی ہیں نمبر 11 آمنہ شیخ آمنہ شیخ نیو یورک سٹی میں پیدا ہوئی انہوں نے اپنا بچپن ریاض میں گزارا اور انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم ریاض سے ہی حاصل کی اور اعلی تعلیم کے لیے وہ امریکہ میں بھی رہ چکی ہیں اب دوسری شادی کے بعد آمنہ شیخ دوبائی میں مقیم ہیں آمنہ شیخ نے 2008 میں پاکستان آ کر اپنے شو بس کریئر کا آغاز کیا وہ ایک کامیاب اداکارہ اور موڈل ہیں اور اپنی حیرتن کے صلاحیتوں کے لیے جانی جاتی ہیں نمبر 12 سنم سعید اداکارہ سنم سعید برطانیہ میں پیدا ہوئی انہوں نے اپنی زندگی کے چاند سال لندن میں گزارے کیونکہ بعد میں ان کی فیملی پاکستان منتقل ہو گئی انہوں نے اپنی تعلیم بھی پاکستان سے مکمل کی سنم سعید نے 2007 میں شو بس کریئر کا آغاز کیا وہ پاکستانی ایکٹرس موڈل اور سنگر کے طور پر کام کر رہی ہیں نمبر 13 فواد خان کامیاب اداکار فواد خان پیدا تو پاکستان میں ہوئے لیکن وہ دنیا کے متعدد ممالک میں رہ چکی ہیں انہوں نے یونان سعودی عرب اور انگلینڈ میں زندگی گزاری اور انہوں نے اپنی تعلیم امریکہ سے مکمل کی وہ 20 سال کی عمر میں پاکستان واپس آئے اور شو بس انڈسٹری میں انٹری کی اب وہ کامیاب ایکٹر پرڈیوسر رائٹر موڈل اور سنگر کے طور پر کام کر رہی ہیں نمبر 14 آئیشہ خان کامیاب اداکارہ آئیشہ خان پیدا تو پاکستان کے شہر لاہور میں ہوئی مگر ان کا بچپن کینیڈا میں گزرا وہ 18 سال کی عمر میں پاکستان آئی اور شو بس انڈسٹری میں قدم رکھا وہ پاکستان کی کامیاب فلم اور ٹی وی اداکاراؤں میں شمار ہوتی ہیں آئیشہ خان نے اب شادی کے بعد شو بس چھوڑ دیا ہے اور اپنے شوہر اور بیٹی کے ساتھ خوشکوال زندگی گزار رہی ہیں نمبر 15 جگن کازم اداکارہ جگن کازم بھی پاکستان کے شہر لاہور میں پیدا ہوئی لیکن وہ چھوٹی عمر میں ہی کینیڈا میں شفٹ ہو گئی تھی انہوں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ کینیڈا میں گزارا اور اپنی تلیم بھی کینیڈا سے ہی مکمل کی نمبر 16 اشنا شاہ اداکارہ اشنا شاہ پیدا تو پاکستان میں ہوئی مگر ان کا بچپن کینیڈا میں گزرا انہوں نے اپنی تلیم نیو یورک سے حاصل کی اور اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ کینیڈا میں گزارا 22 سال کی عمر میں پاکستان واپس آ کر انہوں نے شعبیز انڈسٹی میں قدم رکھا نمبر 17 ادیل حسین اداکار ادیل حسین کراچی میں پیدا ہوئے مگر یہ اس وقت پاکستان اور انڈیا دونوں ممالک کی نیشنالٹی رکھتے ہیں ان کے والد ایک نیوی افیسر تھے جس کی وجہ سے انہوں نے کئی ممالکہ سفر کیا نمبر 18 مہنور بلوچ اداکارا مہنور بلوچ امریکہ میں پیدا ہوئے ان کا بچپن بھی وہیں گزرا ان کے پاس کینیڈا اور پاکستان دونوں ممالک کی نیشنالٹی موجود ہے اور اب مہنور بلوچ کنیڈین پاکستانی ایکٹرس کے طور پر جانی جاتی ہیں نمبر 19 شامون عباسی اداکار شامون عباسی اٹلی میں پیدا ہوئے ان کا بچپن بھی وہیں گزرا شامون عباسی نے اپنی تعلیم بھی وہیں سے حاصل کی بعد میں ان کی فیملی پاکستان منتقل ہو گئی آپ کو کراچی میں رہائش پذیر ہیں نمبر 20 میرا سیٹھی میرا سیٹھی پیدا تو پاکستان میں ہوئی لیکن انہوں نے اپنا بچپن اور زندگی کا ایک بڑا حصہ برطانیہ اور امریکہ میں گزارا میرا سیٹھی نے اپنی تعلیم اکسفورڈ یونیورسٹی سے مکمل کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ پاکستان آئی اور شو بیس انڈسٹی میں قدم رکھا نمبر 21 مومنہ مستحسن مومنہ مستحسن کوئٹا میں پیدا ہوئی مگر ان کا بچپن نیو یارک پیریس اور کے بی میں گزرا مومنہ مستحسن نے اپنی تعلیم امریکہ سے مکمل کی نمبر 22 زید علی مشہور یوٹیوبر اور کومیڈین زید علی کینیڈا میں پیدا ہوئے اور وہی سے انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کی ان کے پاس پاکستان اور کینیڈا دونوں موالک کی نیشنالیٹی موجود ہے نمبر 23 سارا لورین سارا لورین جو کہ مونہ لیزا کے نام سے بھی جانی جاتی ہیں سارا لورین کوویت میں پیدا ہوئی اور ان کا بچپن بھی وہی گزرا ان کے پاس پاکستان اور کوویت دونوں موالک کی نیشنالیٹی موجود ہے نمبر 24 قراطل این قراطل این بھلوچ اران کے شہر اردان میں پیدا ہوئی وہ پاکستانی امریکن سنگر اور رائٹر کے طور پر جانی جاتی ہیں قراطل این بھلوچ کئی پاکستانی ڈراموں کے او ایس ٹی بھی گا چکی ہیں نمبر 25 اینی خالد اینی خالد ایک پاکستانی سنگر ہیں لیکن ان کی زندگی کا ایک بڑا حصہ اردان میں گزرا اینی خالد اب بھی لندن میں مقیم ہیں نمبر 26 اینی جافری اینی جافری پیدا تو پاکستان کے شہر کراچی میں ہوئی لیکن ان کا بچپن اور زندگی کا بڑا حصہ سنگاپر میں گزرا اینی جافری اب شادی کے بعد بھی اپنے شہر کے ساتھ برطانیہ میں مقیم ہیں نمبر 27 شان شاہد اداکار شان شاہد نے زندگی کے سات سال نیو جارک سٹی میں گزارے جہاں انہوں نے عالی تعلیم حاصل کی اور پھر پاکستان آکا شو بیز انڈسٹی میں شامل ہو گئے نمبر 28 میشہ شافی اداکارہ میشہ شافی بھی اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ بیرون ممالک میں گزار چکی ہیں انہوں نے شو بیز کریئر کا آغاز بھی ہالی وڈ فلم میں اداکاری سے کیا ان کامیاب اداکارہوں میں سے کس اداکار کے بارے میں جان کر آپ کو سب سے زیادہ حیرانی ہوئی کمنٹس میں ضرور بتائیں اگر ویڈیو اپساند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں شکریہ